اختر بینگر کا استیفہ میں نے پہلے کہا تھا ایک استیفہ نہیں ہے اب استیفوں کی لائن لگنے والی ہے اب بے انتہا استیفیں آنے والے ہیں میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں یہ آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں آٹھ مزید استیفیں لکھے جا چکے ہیں اور اب کپتان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ آپ تحریک کو تیس کر دو بہت ہو گیا قانون کے مطابق امن کے ساتھ تحریک کو تیس کر دو ایک سادہ شیخ پلاننگ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا جائے اور میری اطلاع کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تباہم سننے والوں کو السلام علیکم مہوران نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک ہرات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ آج سارا دن اختر منگل کو منانے کے لیے حکومت اور تحریک انصاف دونوں اطراف سے بہت سے لوگ گئے اور اختر منگل کو منانے کی کوشش کی لیکن اختر منگل نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے حکومتی تحاد کو بھی واضح طور پر اختر منگل نے کہہ دیا ہے کہ اب ٹائم نکل چکا ہے اب ٹائم ختم ہو چکا ہے اب ٹائم نہیں ہے اختر منگل کا استیفہ میں نے پہلے کہا تھا ایک استیفہ نہیں ہے اب استیفوں کی لائن لگنے والی ہے اب بے انتہا استیفیں آنے والے ہیں اور اتنے استیفیں آنے والے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں یہ آپ کو بری خبر دے رہا ہوں آٹھ مزید استیفے لکھے جا چکے ہیں آٹھوں استیفے تگرے استیفے ہیں آٹھ مزید استیفے لکھے جا چکے ہیں اور تگرے استیفے ہیں ان استیفوں کے بعد آپ کو سیاست میں حکومت مکمل طور پر آؤٹ ہوتی نظر آئے گی یہ بڑی بریکنگ میں آپ کو دے رہا ہوں میرے باستہ ہم ذرائع سے یہ خبر ہے اور یہ خبر کہیں اور سے نہیں ہے بلکہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اندر سے یہ خبر نکلی ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے امندر موجود اہم ترین شخصیت نے جب اختر منگل سے ملاقات کر کے نکلے جب پریس بریفنگ دی تو اس کے بعد کسی جگہ پر جب ان میں سے کچھ لوگ بیٹھے تو وہاں پر ایک شخص نے کہا نہیں اختر منگل مانتا تو رہنے دیں تو وہی پر ایک بری سیاسی جماعت حکومتی تحادی سیاسی جماعت کے ایک رہنوانے کہا کہ جناب ایک استیفہ نہیں ہے یہ اختر منگل کا استیفہ نہیں ہے یہ حکومت کے خاتمہ ہے اور آٹھ استیفہ اور تیار ہیں جو ہمیں اطلاع ملی ہے جو ہمارے پاس رپورٹ ہے آٹھ مزید استیفہ آ سکتے ہیں اور اگر یہ استیفہ آنا شروع ہوگے تو حکومت کی جو ماری موٹی جنہوں سے کہتے ہیں پنجابی ماری موٹی اس نے پنجابی میں یہ لفظ کہا کہ آپ پنجاب والوں کے لیے ہیں وہ پنجاب کا نہیں ہے شخص اس نے کہا آپ پنجاب والوں کے لیے ہیں اے جنہی ماری موٹی زد بچی ہے ختم ہو جائے گی یہ لفظ استعمال کیے گئے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے اندر سے یہ خبر ہے کہ جناب بقاعدہ آٹھ مزید استیفہ تیار ہیں اور ان آٹھ مزید استیفوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں یہ استیفہ حکومت کے مکمل خاتمے کا سبب بنیں گے اب اگلی خبر پر چلتے ہیں بڑی اہم تری خبر ہے علی امین گھنڈا پور کی آج عدالت نے درہاس جب مسترد کر دی تو اس درہاس کے مسترد ہونے کبھات اکثر ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ سے بیل لے کر عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں یہاں پھر آپ کا وکیل عدالت میں بانڈ دے دیتا ہے یعنی زمانت دے دیتا ہے لیکن اس دو عجیب ہوا کیلی امین گھنڈا پور کی وزیراللہ کی پی کے کی زمانت یعنی ان کی غیر حاضری انہوں نے مشروع مانگی تھی کہ ہمیں یہ اجازت دیجئے میں نہ پیش ہو اس کو کینسل کرتے ہوئے جب ان کے فرانٹ گرفتاری جاری کیے گئے تو ایک ہی دن میں اسی دن میں اتنی پرتی دکھائی گئی کہ اسی دن میں تھارہ بارہ کو اس کو بقیدہ روپکار بیئی دی گئی گرفتاری کی اور حکم سادر ہوا کہ فوری طور پر ایک ٹیم تشکیل دے کر علی امین گھنڈا پور وزیراللہ کی پی کے کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے بقیدہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ڈریس ہر چیز اس پہ درج ہے سننے میں آیا ہے کہ ڈراما ہونے والا ہے یہ سب کو بتائے کلی امین گھنڈا بور کو آپ کے پی کے سے نہیں پکر سکتے آپ کو دوسرے صوبے سے پکرنے کے لیے پہلے آئی جی کو کہنا پڑے گا پہلے اجازت لینا پڑے گی لیکن چونکہ جلسہ آ رہا ہے علی امین گھنڈا بور اسلام آباد میں آتا جاتا رہتا ہے تو ایک سادہ شیخ پلاننگ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے علی امین گھنڈا بور کو گرفتار کیا جائے اور میری اطلاع کے مطابق اس زمن میں ایک بقیدہ پولیس پارٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو علی امین گھنڈا بور کو کیپی کیسے نہیں جیسے ہی وہ کیپی کیسے باہر نکلیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا لیکن ادھر علی امین گھنڈا بور کے وکیل بھی بلکل بہترین طریقے سے شروع ہو چکے ہیں اس سادش کو ناکام بنانے کے لئے لیکن یہ کیسی سادش ہے یہ کیسا کام ہے یہاں پہ کئی لوگوں کے فرنڈ نکلتے ہیں تو انہیں پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا ہے لیکن علی امین گھنڈا بور ہو بھی وزیراعلا اور کیس بھی وہ جس کے انتعلق سب کو پتا ہے کہ اس کیس میں نہ کوئی جان ہے نہ کوئی سچائی ہے اور نہ ہی کوئی حقیقت ہے لیکن ایک ڈراما شروع کرنے لگے ہیں کہ کس طرح علی امین گھنڈا بور پکرا جائے اور کسی طریقے سے کے پی کے حکومت کو ڈسٹرپ ہو اور کسی طریقے سے جلسے کی راہ میں رکاوٹ ہو لیکن جلسہ ہر صورت ہوگا جلسہ کو نہیں روکا جا سکتا آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں جلسے کے مقام پر ٹی میں پہنچ چکی ہیں معاینہ کر رہی ہیں یا میرے پیچھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ٹی میں جلسے کے مقام پر پہنچ چکی ہیں تحریک انصاف کی معاینہ کر رہی ہیں کس روڑ سے کون آئے گا کس طرف سے کون آئے گا کیونکہ یہ وہ جلسہ ہے کہ جسے آپ کوئی کہے کہ کینسل کر دیا مجھے پتہ انہوں سے کینسل کر دیا جائے گا اس کے پاوجود بھی یہ جلسہ ہونا ہے کیونکہ آپ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کپتان کی رہائی کا اور اب کپتان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ آپ تحریک کو ٹیسٹ کر دو بہت ہو گیا قانون کے مطابق عمل کے ساتھ تحریک کو ٹیسٹ کر دو اور اب اگر تحریک انصاف کے وہ کارکن جو ذاتی جو مجھے لکھتے ہیں اکثر کہ رانہ صاحب آپ یسے سے کہتے رہتے ہیں آپ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں تو اب میرا ان سے سوال ہے حوصلہ تو ہے حوصلہ تو ہم دیتے ہیں لیکن اب آپ کا انتحان ہے کہ آپ کیا اپنے کپتان کی رہائی چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنے کپتان کی رہائی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آٹھ ستمبر کو نکلنا پڑے گا آپ کپتان کا نہیں کپتان اپنے انتحان میں پاس ہو گیا اب آپ کا انتحان ہے آٹھ فروری کی طرح اور ثابت کر دیں جازتی چی اللہ حافظ